سورے کمار یادف دوستو پنگلہ دیش خلاف جس طریقے سے بھارتی ٹیم ہاری ہے پوری دنیا پھر میں بھارتی کرکٹ ٹیم کی بیستی ہو چکی ہے آپ کو بتا دے کہ پنگلہ دیشی ٹیم کے خلاف ڈھاکہ کے اس میدان میں جیسے ہی میش شروع ہوتا ہے ویسے ہی بھارت کے ہارنے کا سلسلہ بھی شروع ہوتا ہے ہم ٹاؤس نہیں جیتے ہمیں پہلے پرلے باسی ملتی ہے لیکن پرلے باسی میں ہمارا سکور اتنا کم کہ مانو ٹی ٹوینٹی چل رہا ہو روہی تک کوہلی اور یہاں تک کی دوستو دھبن کے بھی رن جوڑ لیے جائیں اور اس میں دوستو آپ ایئر اور واشنٹر سندر کا بھی نام ملا لیجیے تب بھی یہ سارے پانچوں کھلاڑی مل کر سو رن تک نہیں بنا پائے جیسے تیسے رنگ کر کئیل راہل نے دوستو بھارتی کرکٹیم کے لیے تیتہ رن بنائے اور اپنے تیتہ رن کے چلتے وہ ٹیم کو 186 تک لے گئے جس کے چلتے ہم نے بانگلہ دیش کو 188 کا لکش دیا اتنا لکشے تو دوستو ایوریج ہوتا ہے کسی بھی آئی پیل میٹ میں اور یہ تو ونڈے میسہ جس میں بھارتی ٹیم آل آٹ ہو گئی وہ بھی بانگلہ دیش سے خیر دوستو گندبازوں نے ایک اچھا خاصا کمبیک بھی دلایا نہ صرف واشنگٹن زندر کے نام لیٹن داس و شاکی بلہ حسن کا وگٹ رہا بلکہ چہر نے جہاں پہلے اوبر کی پہلی گیند پر وگٹ لیا تو وہیں اس کے بعد سراج کے نام تین پڑے وگٹ رہے لیکن اس کے بعد بھی دوستو ایک مہدی ایسا نام کے کھلاڑی نے بھارتی کرکٹ ٹیم کے کانفیڈنس کی اور گندبازی کی ایسی بکھیاں ادھرڑ کر رکھتی جسے شاید ہی کوئی سیپائے کا اس اکیلے کھلاڑی نے دوستو اپنی ٹیم کے لیے تیس سے تینتیس رنگ کی ایک ایسی تھاسو ناباد پاری کھیلی جسے آؤٹ کرنے کے لیے بھارتی کرکٹ ٹیم کے پسیریں نکل گئے لیکن یہ کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا لگاتار ایک چھوڑ سے وگٹ گر رہے تھے لیکن یہ کھلاڑی اپنی ٹیم کو جتانے کے لیے چوکے چھکے چڑھتا رہا اور اس میں کامیاب بھی ہو گیا اور ایک وگٹ کے انتر سے بانگلہ دیشی ٹیم ماتر چار اوور پہلے اس میچ کو جیتی ہے اب دوستو یہی سے آپ بھارتی کرکٹ ٹیم کی ہار اور بے عزتی کا اندازہ لگا سکتے ہیں ہر کسی کا کہنا ہے کپتان کابی اور کھلاڑیوں کابی کہ ہم پچیس سے تیس سن کم رہ گئے لیکن دوستو بھارت کی ہار کو دیکھ اب تو سورے کمار یادف بھی خون کے آنسو رو رہے ہیں اور دوستو آپ کو بتا دے کہ اپنے آپ کو فر سے ٹیم میں کھیلتا ہوا دیکھنے کے لیے سورے کمار یادف بے حدی تڑپ رہے ہیں اور دوستو بھارتی کرکٹ ٹیم کی ہار پر سورے کمار یادف نے آخر کار خود کو باہر کرنے پر کیا کہا چلیے آپ کا ان کے بیان کا ویڈیو دکھاتے ہیں دوستو سورے کمار یادف نے کہا جس طریقے سے بھارتی کرکٹ ٹیم کا پردرشن دیکھنے کو ملا وہ واقعی میں دکھدائی تھا جب ہماری کرکٹ ٹیم پر لیبازی میں 186 رن بنا پائی تو ایک وقت پر میں ستے میں رہ گیا تھا کہ آخر کر ایسا ہو بھی کہہ سکتا ہے بھارتی کرکٹ ٹیم کے ایک ایک وکٹ کو گڑتا ہوا دیکھ دل میں بہت درد ہو رہا تھا ایسا لگتا تھا کہ بس بلہ اٹھاؤں اور اپنی ٹیم کے لیے زیادہ سے زیادہ رن بنا سکو لیکن افسوس اس سیریز میں مجھے ٹیم کے ساتھ جوڑا نہیں گیا ورنہ اپنا سو پرتیشت دیتا اور ٹیم کے لیے پہتر سے بہتر پاری کھیلتا میں جانتا ہوں کہ بھارتی کرکٹ ٹیم میں موجود ہر ایک کھیلاری اپنے دیش کے لیے پہتر سے پہتر کرنا چاہتا ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اگر مجھے موقع ملتا تو شاید وہ تیس سے چالیس سن بن سکتے تھے جو ہمارے دیش کو جتائیں گیندبازوں نے تو ڈیفنڈ کرنے کے لیے اچھا پریاس کیا لیکن رنس ہی کم تھے تو بھلا دوش انہیں کیسے دے سکتے ہیں امید ہے پھر سے مجھے بھارتی ٹیم میں موقع ملے گا اور پھر سے اپنے دیش کے لیے میں بہتر سے بہتر بیٹنگ کر انہیں جتا پاؤں گا دوستو سورے کمار یادو ایسا ٹیلنٹ ہے جنہیں ورلڈ کپ دوزار تئیس سے پہلے تراشنے کی ضرورت ہے آوڈی آئی فورمیٹ میں اور یدی ایسا ہوگا تب ہی تو ہم دوزار تئیس کا ورلڈ کپ جیت پائیں گے لیکن دوستو آپ سبی کو اب کیا لگتا ہے سورے کمار یادو کو کیا ابھی اچانک ونڈے سیریز میں کھلانا چاہیے یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دنے وال